اور آج شب برات کی رات ہے بابر کا درات ہے ہم سب کی بخشش فرما باس 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 میرے سونے پتر باس مجھے اترا تیار کیوں کر آ رہی ہو آج مجھے میرا کوئی قربان بھی میری تو نہیں دے رہی اس رات میں میری دعا قبول کر میرے ماں باپ کے نصیب میں سفر مدینہ لکھ دے بہت 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 شکریہ آپ کا شکریہ کسی لکھا ہمارا گیس جو اتر بڑائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں بائی صاحب جو کس نے بیستا کیا ہے اسلام علیکم میرے پیدا دوستو کیا مرکتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی فضل کرم سے میں ابھی فیٹ فارٹ تجی دوستو ہمارا شام والا بھی لوگ ہو گیا اسٹارڈ اس نیک دعا کے ساتھ کی جو میرے بن بھائی جو میرے دوست جو میرے استعداد بیمار ہیں اللہ پاکم نے شفائی کاملاتا عطا فرمائے اور جو لوگ جن پریشانے میں مبتلا ہیں اللہ پاکم سب کی پریشانیاں دور فرمائے بے اولادوں کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے اور میرے ساپ بہن بھائی دیکھنے والوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین سما آمین تو جو دوستو آج ہے شب رات کی رات آنے والی ہے سمجھو کہ آج چودہ شوبان ایسے نا چودہ شوبان اور پندرہ شوبان کی رات آتا ہے تو کال جو تھا ہم سے مسٹیک ہو گئی تھی کال ہم بھولے ہوئے تھے تو لیٹ جا کے پتا چلا کہ واقعی آج نہیں ہے تو آج کا تھا کہ آج تھی تو الحمدللہ کیاری وغیرہ میں نے کار لی ہے آج بیگام نے مجھے ہیرو بنا دیا ہے یہ دیکھیں ابھی اور بھی رہتی ہے یہ دیکھیں میری لوگ کی چین کر دیا ہے ابھی مزید اور بھی کر رہی ہے کہاں مجھے اتنا تیار کیوں کرا آ رہی ہو آج مجھے میرا کوئی قربان ہی میری تو نہیں دے رہی آج جتنی آپ تیار ہوگے اتنی جو نا ایسے عبادت کرتے وقت جتنی انسان جو نا اپنا مطلب کے ساتھ سترہ مہور رکھے جانا اپنی سوار میں آج جی بیگام نا مجھے بلکل ہیرو بنا رہی ہے جیسے نا بلی کا بکرا چڑھانا ہو تو اس کو نا اچھی طرح کیار کرتے ہیں لیکن تھنک یو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے مجھے اتنا وہ کیا اور ایک سسٹر ہے وہ گالیاں دے گی مجھے کہے گی بے شرم ہو گئی ہو مطلب یہ میرا پیار ہے میری بیگام ہے میرا حق ہے مطلب یہ چیز آپ نوٹ نہ کیا کرو بس پیار دیکھا کرو اسی طرح سے مجھے یہ بھی ضرور بتانا ہے میری لوگ چیک کرو آپ لوگ تو آپ دیکھ جو کرا لیا ہے نہیں وہ نہیں آپ نے جو چیک کروانی ہے وہ الگ سے ہوگی ماشاءاللہ کیسے لگ رہا ہوں بہت پیارے لگ رہا ہوں کیسا خوبصورت لگ رہے ہو بہت اچھے لگ رہے ہو بیوٹی فول رہا گ رہے ہو بہت اچھے لگ رہاً بہت بہت порو بہت ہیں وہ پھر میری فیوریٹ گزہ ہے جا کر کھاتے ہیں پیتے ہیں اور آپ نے تیاری اپنی مکمل کر لی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس نے بھی نیو سوٹ میرے کے ساتھ کا نا یہ جب میں اپنی سسٹر کے گھر گئی تھی پھر اتار دیا تھا پھر میں نے اس ہوں گے ہم بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور ہمارے گھر میں شکریہ اللہ پاک کا شکریہ صاحب بھائی کو دعا ہے ماشاءاللہ سے آج جو ابھی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں صاحب بھائی ماشاءاللہ عبادت کریں گے اللہ پاک سے جو ہے نا دعائیں مانگیں گے اور توبہ کریں گے انشاءاللہ سب کے سب کو یاد رکھنا سب کے لیے دعائیں کرنا اللہ پاک سب کے نصیب بچے کریں بلکل بلکل ہم نے بھی آپ لوگوں کے لیے ہم نے بھی دعا کرنی ہے اور ہم نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے ہم آپ سب کو یاد کریں گے انشاءاللہ دعا میں تو آپ سب نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ نصیب بدلنے والی رات ہے تو نصیب ہمارا بدل جائے اس رات کے بعد ہمارا کردہ اتر جائے میں تو یہی دعا مانگو گا کہ اللہ پاک میرا اس مکان کا کردہ اتر جائے تو آپ سب نے بھی میرے کرزے کے لیے ضرور دعا کرنی ہے آپ کیا پتہ کسی کی بھی دعا قبول ہو جائے اور میرا کرزہ اتر جائے تو آپ سب نے ضرور دعا کرنی ہے اور میں بھی صاحب کے لئے بہت ساری بہنیں تھیں جو بہت رہی تھے کہ بھائی یہ شبہ رات کی رات ہے تو ہمارے لئے بنت فاطمہ اس نے بولا میری بیٹی کے لئے دعا کرنا اور ہمارے لئے دعا کرنا اور ان کا چاچا میرے خالہ خالو تھا یا کوئی ایسے مطلب رشتہ دار تھا تو وہ فوت ہو گیا تو اس کے لئے اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے اور ان کی بیٹی کے لئے اور بہت ساری اور بہت بہنیں ہیں جنہوں نے بولا کہ بھائی ہماری اولاد نہیں ہیں تو ہمارے لئے ضرور دعا کروانی ہے امینہ سے بھی اور دھار والو سے بھی اس شبہ رات کی رات تو انشاءاللہ سسٹریں جس جس سسٹریں نے بولا ہے سب کے لئے انشاءاللہ دعا کریں گے آپ سب نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے ہم آپ سب کے لئے دعا کریں گے ایک دوسرے کے لئے دعا جلدی قبول ہوتی ہے تو انشاءاللہ چلیں پھر اور امینہ کا جو ہے نا موڈ خراب ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا میری جانو میری سونے مونڈے کس نے بولا ہے آپ کو کچھ میری جانو کیوں گصہ ہے میں کہا جاتے بیستہ کیا ہے اچھا کس نے بیستہ کیا ہے اوپر بلا رہے ہیں بس آ رہے ہیں میں آپ سب نے امینہ پیاری کو نا نہیں نہیں آج امینہ کو انہوں نے نا آج امینہ کو جا کے دیکھے امینہ کو آج امینہ کو بہت مارا ہے آج امینہ کو بہت مارا ہے میں اللہ دے کسا ہوں مارا تو میٹھے 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 آج امینہ کو بھی پوچھے کہا ہمیں میری آپ نے پھر امینہ کو مارا امینہ کو مارا ہے امینہ ایسے نہ کیا میں آجی ہے وہ امی ہے نہیں نہیں میں کوش نہیں جاں دی یہ دے میں آج جاتے ہیں اور جو سمانہ پلے کر آئے تھے نا سب کا کبھاک کر دیا تھا میں دوری کار کار کمیں نکڑیاں بے کو آج جاتے ہیں میں نے چاہ کرے نہیں ساری جانبے بے کو آجند ہے اور ساری موں تھے دیکھ صدوق ڈکیتے پی دی ہے ویک کوқاڑی پیائے کری میں صدق ہے بے ہمارے میں کوش نہیں جاڈہا بے تو بہتر جانبے میں آپ کو شانہ دے۔ بس 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 میرے سونے پتر بس پریشان نہیں ہونا میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے پھر کیوں پریشان ہوتی ہو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے آپ پریشان نہیں ہو جو چیزوں کم کرو میں آپ کو دوں گا لیکن آپ لڑا نہیں کرو آپ امی آمی کو مارا ہے آپ نے دیں امی کو مارا ہے آپ نے آمی کو مارا ہے آپ نے تو آپ ٹاغ کرتی ہو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹاغ کرتی ہو میں تو پھر ایسا نہ کیا کرو نا ٹاغ نہ کیا کرو آپ جو چیز وہ بولتے ہیں مان لیا کرو گصہ بھی نہ کیا کرو اور مان لیا کرو آپ گصہ کرتے ہو اوپر سے مارتی ہو امی ابو کو سب کو پھر اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھی نہیں ہو کہ سب کو مارتی ہو آپ نہ مارا کرو نا کسی کو نہیں اب میں کئی نہ آنے نہیں کس کو دھر نہیں رہنے دو گی اکی سوچ گئی ہیں تو سوچ تو آپ وہ امی کو مارا ہے تو امی کی آنکھ سوچی ہوئی ہے نا آپ کی تو ٹھیک ہے آپ مارتی ہو ایسے اچھا نہیں بات نا آپ سونے پیارے منڈے ہو ایسے نہیں مارتے ایسے نہیں رہنے دو گی کیوں کیا چیز چاہیے بتا میں وہ لے کے دیتا ہوں بتا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ ادھر رہو نا آپ بس آپ لڑو نہیں جھگڑا نہیں کرو چلو چاول کھاتے ہیں ایک ساتھ مل کے آپ کو بخار تو نہیں ہے ایسے بول رہے آپ کو بخار تو بلکل بھی نہیں ہے دیکھو آپ تو ٹھیک ہو کپڑے نہیں کرتے نہیں چلو میں کپڑے آج آپ کے نکلوا دیتا ہوں آپ رو نہیں اور جھگڑا نہیں کرو آپ کو کپڑے دلاتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر آپ تانگ نا کیا کرو نا وہ امی ہے آپ امی کو مارا ہوگی تو وہ پھر ایسا ہی بولے گی نا آپ تانگ کرتی ہو امی کو مارتی ہو آپ امی کو نہیں مارنا چاہیے امی کو نہیں مارتے میرے پیاری بیان نہیں مارا آپ اپنے گھاری کو اٹھائے تارہ بات رہے تھا دنچہ میری سنوک رہا تو آدمر تینی بیش تکا دے سوئے کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا آپ کی سمدھوکو بس آپ کا جو سمانہ بیمار ہوئی ہو ایسے آپ امی کی باتیں کر رہی ہو یہ سیم جو ہے نا یہ باتیں آپ لوگ سن رہے ہو یہ ہے امی کی باتیں سیم امی ایسے باتیں کرتی ہے تو مطلب جیسا وہ بولتی ہے یہ اسی کے ساتھ زیادہ ٹائچ ہے تو پھر اسی کی بولی بولتی ہے وہ جیسے امی اگر کوئی ایسی غصے میں جو بات کرے گی امینا سیم وہی یاد کر لے گی امینا بھی پھر وہی غصے میں وہی بات کرے گی تو اب بھی جو ہے امی بیمار ہے نا امی کہتی ہے کہ میری آنکھوں میں دارد ہے تو ایسے اس نے پتہ نہیں مارا ہے پتہ نہیں کیا وہ جا کر پوچھتے ہیں تو باقی امی مطلب امی ابو جیسے بیمار ہوتے ہیں تو ابو کے بارے میں ایسے بولتے ہیں ابو بیمار ہے اور اس کا جو ہے نا کافی تنوں سے چار پائی پہ بڑا ہوا ہے ہوتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا یہ وہ ایسے مطلب وہ جیسے رشتے داروں میں تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں آتا تھا تو وہی باتیں اب یہ وہی کہہ رہی ہے کہ میری میں بیمار بندہ ہوں بیمار پڑی ہوں تو مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں میں مر رہی ہوں میں بس کسی کو نہیں رہنے دوں گے میں اس گھر میں سب کو بھگا دوں گی یہ کروں گے وہ کروں گی تو آپ نا رویا نہیں کرو ٹھیک ہے دوائی کے پیسے میں دوائی کے پیسے دے دوں گا جی میں دے دوں گا ضرور دے دوں گا اور اب بھی جو ہے میں چلتا ہوں آجاو آپ بھی کھانا کھالو آجاو وہ اوپر بلا رہے ہیں میری جانا چلو میں آپ کے لئے دیچے لے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی ابھی فل گصے میں ہے اور جیسے ہی اس کا گصہ کنٹرول ہوگا مطلب نہ کسی سے بات کر رہی تھی نہ کچھ جو بھی پوچھتے تھے مطلب چپ چپ بیٹھی ہوئی تھی نہ کوئی بات نہ کچھ تو اب بھی جو ہے فیر سے وہ غصہ گنٹ آگئی فل اب فل گصے میں ہے اور کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم یار چول کھا رہے ہو اکیلے اکیلے مجھ کا بلا رہے ہیں مجھ کا بلا رہے ہیں ماشاء اللہ جی ابو جان جو ہے ادھر کھا رہے ہیں ہاں جی کیا دیکھوں چمچ اور ادھر دیکھیں اسلام علیکم ماشاء اللہ صاحب ادھر یہ کیا بندے کام ہیں شانوں نہیں ہے شباز نہیں ہے وہ نیچے تھے نیچے تھے وہ بیٹھک میں میں سمجھا تھی نہیں کٹھے ہیں کہ آپ بھی اور وہ بھی آپ تو آگئے وہ تو میں نے ادھر دیکھا صرف ہمینہ وصل لات رہی ہے رو رہی ہے باقی اور تو کوئی نہیں تھا شاید بیٹھک میں بیٹھے ہوں مستان کو بلاو جویریہ جویریہ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو اور امی جان آپ سنائیں آپ کا کونسی جگہ اس جگہ پہ ہے یہ جی ادھر یا ادھر ادھر ہاں جی یہ دیکھیں جو وہ نیچے بور رہی ہے کہ مجھے میں بیمار بندہوں کوئی دوائی نہیں لیتا اور مجھے مارتی ہے اممہ میں اس کو گھار دیں آنے دوں گی غصہ کیا ہوا ہے اُلٹا آپ پہ تو میں نے کہا امی کو مارا ہے آپ نے تو بولی کہ نہیں وہ مجھے مارتی ہے میں اب اس کو گھار میں نہیں رہنے دوں گی اممہ یہ جو مارے اس میں کہ میرا اقدانہ خود بہار آپ ہے یہ جی یہ دیکھیں جی اس جگہ پہ نا امی نا مارا ہے امی نے آنے فیڈر اس جگہ پہ یہ دیکھیں سوجی ہوئی جگہ ہے نیچے ادھر نہیں ہے اتنا یہ ہے جادہ اممہ کی افرین ہے برداشت کرتی ہے کوئی اور ہوتی نا تو اس کو دوسرے دینی گھار سے نکال دیتی اور جی دعا کروی ہے یہ شب رات کا ختم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چلو جی ادھر جو ہے بریانی مٹر کلاو مٹر کلاو مٹر کلاو جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پکے ہوئے اور دعا کرتے ہیں اور پھر جو ہے یہ بانٹیں گے بچوں کو دیں گے صحیح ہو گیا چلو جی ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں موسیقی موسیقی رب جاللی مقیم السلاتی منذریتی ربنا تکبل دعا ربنا فرلی ملعان بیعہ موسیقی یا اللہ یا اللہ موسیقی 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 اور جو رزق روزی کی تنگی میں ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما اللہ اس باہر کر رات کے سب کے سب مسلمانوں کی خیر فرما آپس میں کیار محبت اتفاق نصیب فرما ہر پریشانی دوک سے نجات دے آمین جارت اللہ امین لا الہ الا انت سبحانہ کاریم کنت من الظالمین آمین ماشاءاللہ جی چوال مل گئے ہاں جی ہاں جی یہ دیکھیں جی چوال مل گئے چہزادی ہمارے ساتھ ہے بھابی دے رہی ہے اور یہ امی جان کو دیتے ہیں بھائی رٹا ہو یہ اور پری میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پری کے مو دیکھو مو دیکھو پری کا جب دیکھیں آیان بیٹھا ہوا ہے اور شہباد خان اور شانو خان بھی آگئے ہیں اور ہمیں مجھے میرا عسائدر آگیا ہے اور بھائی کہاں جلا گیا ہے آگیا ہمیں بھائی آگیا ہے بھائی بھی آگیا ہے یہاں وہ بچوں کو سمجھا رہا تھا امینہ بیٹھ جائے چاول کھا ہے امینہ جو ہے آج غصے میں امینہ چاول کھاو آجاو آج جو ہے نا آجا اچھا دینا ہے آج آپ غصہ نہ کرو آجاو میری پیاری بہن آجا میری پیاری بہن ہو نا آجاو چاول کھلاوں گا پیاز کھلاوں گا آپ کو نہیں پھر جو آپ بولو گی وہ بھی لے دوں گا میں غصے نہیں کھا نہیں غصے میں ہو آجا چلو اب یہ غصے میں ہے ہاں اس کو چلو چلو جی کھاتے ہیں پھر اس کو جس بہن بھائی نے کھانا ہے وہ آ سکتا ہے ہمارے ساتھ اور آج یہ دیکھو میڈام صاحبہ اور یہ دونوں الگ ہو گئے مجھ سے انشبہ کہتی ہے مممہ میں نے آپ کے ساتھ کھانا ہے تو پھر آج آپ کی پلیٹ الگ ہوگی ہوں جھے ہوں ہوں ہیں جھے کھاتے ہیں اوکے ہو گیا آنج سوڑے مونڈے آپ نے سوڑے کھانی ہے سوڑے کھانی ہے یا چاول میں آپ کو پڑے کڑی نہیں ہوں کپڑے کٹتی ہو چلو فر یہ اچھی بات ہے آج ہو پڑے کپڑے کٹتی ہو آج ہ میں ہوں گھل سمجھی میرے کو دو آدھے پیچے دی نا ہونا میرے کو فرائی بڑی پریشانی تھی گیا میرے فرائی بڑی پریشانی ہو گئی جہنہوں کی پی آئیے خودہ کو رکھانی ہی سیکھنے زیادرہ میں یہاں ماہی تو نیترین ہے کہ بیما رہنے گیا ہمارے میں بدا کردائی چیلے سمجھ نہیں جانتی ہے اگر وہ کہہاں رہنہ دے دنیا جیسی من سکتاً صقیب تھی چلد کے دنیا وہ کمیان دے دیرہار دہتا ہے میں آپ کو کتھنے دا دائی گیا کے دنیا وہ آجانہ دے دیا زیادہ شکل ہم لایک ہے کریں ، چلوں ، ع занимائی ہے کریں ، پھر شے ضادنا گھنے کی دھانھی آپ یقائی人ی ڈالوں کا اندف에요 ، اچھل کا س� maze یقین طرح کریں گے گا کی possibly باب بیا ساتھ یہ کتاف بالعمل ہو ڈالوں گا ختم کرنے ساobe مدين جو چاول ہاں ہاں فیصلہ کرتے ہیں پہلے چاول کھا لو چاول کھا لو اس کے بعد ہم کرتے ہیں فیصلہ پھر آپ کے کپڑے بھی آپ کو ملیں گے آپ کا چاول ایسے ختم ہو جائیں گے جلدی سے پہلے چاول کھا لو نہیں کھا لو کھا لو دیکھ لو پھر میری بات میں بیمار نہ ہو نا آپ بس کھانا کھا لو پھر آپ کو سب کچھ مل جائے گا آپ کا ٹھیک ہے میرے ہوتے پریشانی تھی نہیں چھوڑ کے چلا جاتا میری پریشانی نہ لو میں آپ کے ساتھ ہونے نہیں پریشانی لو میں چھوڑ کے آپ کو کیوں جاؤں گا صحیح ہے بس رو نہیں رو نہیں بس بس رو نہیں جلدی سے چاول کھا لو پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اور اب اجان امینا تو رو رہی ہے امینا مجھ سے بات نہیں کرتی رونے لگ گئی ہے تو آپ نے کھانا چاول کھا لیے کیسا لگا جبردہ وی آئی بھی محول آج تو موسم بھی ماشاء اللہ دیکھیں ہوا چال رہی ہے اور دھوپ خاری خاری دھوپ نہیں ہے مطلب وہ جو تیز دھوپ نہیں ہے تو باقی جو ہے موسم ہے تھنڈا تھنڈا ہے دیکھیں ہوا چال رہی ہے اتنی ہوا چال رہی ہے یہ دیکھیں بھوڑا بھی ہل رہا ہے یہ دیکھیں پردے بھی ہل رہے ہیں یہ ہوا چال رہی ہے موسم جو ہے نہ کھل تھنڈا ہے نہ کھل جرام ہے اور شباز خان نے کھا لیا تو غیب ہو رہا ہے صحیح جلو جی چلتے ہیں پھر نیچے نیچے شیئر کریں گے آپ سے آجو میری پہلی بہنہ آجو 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 پہلے ادھر بیٹھو آپ چاول کھاتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے کھالو نا میری بات مان لو کھالو کھانا کھالو صحیح ہے مان لے میری بات مان لے ہاں نہیں مانتی میری بات چلو جی ٹھیک ہے نا مانو میں جا رہا ہوں میں بہن نیچے آپ جا رہا ہوں کوئی بات نہیں آپ میری بات ہی نہیں مانتی آپ مانے گی وہ دیکھے گی کہ کوئی میری سپورٹ کرنے والا نہیں ہے یہ سپورٹ کر رہا ہے میری بات مان رہا ہے تو اس لیے پھر میرے پیچھے آئے گی بس ابھی نا آپ نا میری بات نہیں مان رہی نا میں میں نے آپ کو بولا چاوال کھالو آپ نہیں کھاتی ٹھیک ہے میں اب نیچے جا رہا ہوں پھر اوکے آپ بیٹھ ہی رو میں آپ کیا کہوں آپ کو دیکھیں وہ بیٹھ ہی ہے دیکھ رہی ہے کہ بھائی رکھا ہے یا چلا گیا یہ اب پیچھے جاتا ہوں پھر آ جائے گی آج نہ غصے نہیں ہے پھر کپڑوں کا غصہ ہے پھر گھصے میں آئی ہوئی ہے اور یہاں فیڈر والی سرکار دیکھیں پانی کیا کر رہی ہو ہاتھ دو رہی تھی چلو جی ماشاء اللہ چلو جی چائے بگرہ دھونتے ہیں کیونکہ چائے کے بگر اندھار آئے اب ہی نیچے کوئی نہیں آیا میں اکیلا ہوں اور آواز آ رہی تھی میں نے کسی کیا ہے چائے پی لیں پھر بلتے ہیں چائے پیلوں تب تک ٹھیک ہو گیا یہ چائے دیکھیں اس کے اندر یہ پیالا ہے آگے ہو ماشاءاللہ سے کھا کے تو پھر اپنا جو ہے نا وہ اپنا تیار کرنا شروع کر دو سیویاں وغیرہ ٹھیک ہے تاکہ پھر ہم بھی وہ اوپر بھائی والوں نے بانٹ دیا اب ہماری باری ہے تو یہ جو ہے نا ہم بانٹنا یہ ہے کہ سب جو ہمارے گزر گئے ہیں بہت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنات میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے لیے یہ ہے تو پھر یہ سب میں بانٹتے ہیں ٹھیک ہے ہم جی اوہ گینس تو آئے گی رات کو لیٹ مطلب چھ بجے چھ بجے تاکہ انتظار کریں تو چھ بجے بناوگی نہیں تو پھر وہ سلنڈر ختم ہوا پڑا ہے تو آپ چاہے ایک کلو بھی وہ گیس دلوا کے لیے ہیں تو پھر اس پر تھوڑا ٹائم سے بنا دیں گے ابھی گیس بالکل ختم نہیں ہے ہے تو صحیح لیکن ایسے نا بس ختم کونے والے شاید ہمارے سیوان بھی کیا پتا آج نہ ہو جائے آج کیا پتا نہ جائے وہ دوسرا تو چلا گیا ہے وہ تو نہیں ہے چلو جی پھر گیس سلنڈر بھروانا ہے چاہے ایک کلو بھروانا دیکھ کے لے آ دینا تو پھر میں اس پر بنا دوں گی نہیں تو اگر چھ بجے گو لے تو پھر چھ بجے جب گائیں ساں گی تو بنائیں گے سیوانیا بنائیں گے وہ تیاری کرنی ہوگی نا پھر ہر کوئی اپنے کام مطلب کوئی مسجدوں میں چلا جائے گا جو لیڈیز ہیں وہ گھر میں اپنے پڑھائی وغیرہ شروع کر دیں گی تو ہم بعد میں پھر کیا دیں گے ابھی سب دے رہے ہیں تو ہم بھی ابھی دے دیتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی پڑھنا ہے ابھی پڑھ رہی ہو یہ ہاتھ میں دھو کے آئی ہے اب اسے پڑھنا شروع کر دیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیری گوڈ بیری گوڈ ٹنگا ہو ٹنگا ہو ٹنگا ہو ٹنگا ہو ٹنگا ہو یہ دیکھو ٹنگ گیا اب ٹھیک ہے آج کیا ہے پری چاول نہیں آج ہے شبے برات شبے برات آج کیا پڑھوگی آج کیا پڑھوگی علیف علیف بات آ پڑھوگی صحیح ہے دعا کروگی کس کے لیے کس کے لیے بابا کے لیے صدقے جاؤں بابا کے لیے دعا پڑھوگی کیا دعا پڑھوگی ایک میٹ کیسے پڑھو دعا مانگو کیسے مانگو بھی مانگو دعا مانگو اللہ سے دعا مانگو آپ نے بابا کے لیے کیا مانگو گی دعا مانگو اللہ سے دعا مانگو اللہ سے دعا مانگو مانگو دعا مانگو اللہ سے یہاں سادہ کرزہ لہے بہنے سادہ کرزہ ہاں رہے گے آمین اور علیش با بھی آئی ہے علیش با ادھر آ آپ کیسے دعا مانگو گی آپ کس کے لئے دعا مانگو گی تمہارے لئے میرے لئے میرے لئے کیا دعا مانگو گی چلو دعا کرو شاہ باش کیسے دعا مانگو گی اس کو چھوڑ دو مانگو دعا مانگو کیسے مانگو گی اس کو چھوڑ دو بیٹا ایسے نہیں کرتے مانگو کیا دعا مانگنی ہے مانگو ممہ کے لئے کیا مانگوگی ممہ کے لئے اللہ سے دعا مانگو امی کے لئے کیا مانگوگی امی کے لئے وہ مانگ رہی ہے اور یہ بابا کے لئے مانگ رہی ہے یہ جو چھوٹی ہے نا انہوں نے تو آپ کے لئے بہت اچھی دعا مانگ لی میری پیاری سی کیوٹ سی ممی سی اچھا اہزادی نے میرے لئے کوئی دعا نہیں مانگی ہاں مجھے آتی نہیں تھی پھر کیا مجھے آتی نہیں پھر اچھا آتی نہیں پھر مجھے آتی نہیں تھی پھر آتی نہیں تھی پھر کیا مانگو آپ جو دل کرے وہ مانگ لو مجھے نہیں مجھے نہیں پتا جویریہ مانگے گی جویریہ آپ کیا دعا مانگوگی کس کے لئے مانگو گی کیسے مانگو گی آپ دونوں کے لئے آپ دونوں کے لئے مانگو گی کیا آپ مانگو گی یا اللہ ہمارا کرزہ ہمارا کرزہ ختم ہو جائے ہمارا کرزہ ختم ہو جائے آمین آمین ہاں جی ضرور دعا مانگنی ہے کہتی ہے ہمارا کرزہ کہتی ہے ہمارا کرزہ ختم ہو گیا ہے ہاں جی صحیح ہے چلو جی چلو پہنو پہنو چلو جی پھر میں جاؤں وہ گیس بھروا آؤں پیم سے پھر وہ پکا ہوگی تو پھر باقی کام انشاءاللہ شیئر کریں گے صحیح ہے کیونکہ پھر یہ جلدی ویڈیو ڈالنی ہے اس کے بعد پھر مسجد بھی میں نے جانا آیا تیاری تو مرشاللہ سے میری اوکے ہو چکی ہے باقی پھر جاتا ہوں یہ سمان سارا اوکے کار لوں اس کے بعد پھر دیکھیں گے تو دوستو ہمارا گیس جو ہے بھائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب جو ہے چونشان لگے ہوئے ہیں اس کی ہوا کبھی نکالتے ہیں کبھی بھرتے ہیں یہ کیا حساب ہے ہوا نکالنے والا اور بھرنے والا پریشر ہوتا ہے کوئی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے نا خالی ہو چکا ہے اس لیے دیکھیں اس کو اُلٹا کر دیا ہے وہ بھرے ہوئے ہیں اور یہ اُلٹا پڑا ہے بیچارہ اس کی ٹینڈ کر رہے ہیں لاسٹ تک اس کو خالی کرنا ہے دل کو شاپر کر دینا ہے دوستو ہینلی جو ہے بھائی پاس آ چکے ہیں دودھ وغیرہ خویا اور گیس بھروا کے اور میڈم صاحبہ جو ہے یہ تو گم ہو جاتی ہے پتہ نہیں گیس لندر اُدھر رکھ دیا ہے ابھی جو ہے اس کو دیتے ہیں اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ٹک ٹک چلا رہی ہے کیا ٹک ٹک چلاتی ہوں کیا سنتی ہوں یہ دیکھیں میں یہ باتیں سن رہی ہوں یہ لو اچھا اس کو سیدھا پکڑو ایسے گیر جائے گا یہ دیکھو اس کو سیدھا ایسے اونگلیوں میں ایسے پکڑو بسم اللہ ٹھیک ہو گیا خویا بھی ہے دودھ بھی ہے اور باقی سمانکال لے آیا تھا تو آپ جو ہے ریٹی کار دو گیس آپ کا سلنڈر بھی آ گیا ہے کتنے کلوں بھڑایا ہے آپ نے کتنا بولا تھا ایک میں نے ڈیڑھ کلو بھڑایا ہے ڈیڑھ کلو ہے زیادہ تو نہیں ہے نہیں نہیں ڈیڑھ کلو ہے زیادہ سے میرا ڈال لگتا ہے میرے کو ایک کلو بولا پھر ڈیڑھ کلو کار دیتے ہیں اچھا پھر جلدی سے تیار کرو اور سب کو بانٹو یہ ویڈیو پھر یہیں پر مکمل کر دیں گے باقی جو ہے انشاءاللہ دوسری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں باقی شام والی بلوگ اور ہوگا پھر رات والا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صبح ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے صبح کو کوئی بھی ایسی روٹین نہیں ہوتی تو پھر اس لئے ویڈیو بھی مطلب ہر روز ناشتہ بنائیں ہر روز وہی جھارو لگائیں پہنچہ لگائیں تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ ہم نا کچھ الگ کریں الگ کریں الگ کریں الگ الگ ویڈیو تاکہ بہن پر دیکھنے والوں کو بھی پسند آئے یہ چیز ویڈیو پھر جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ دو ویڈیو جو ہے نا بس دن کو بنا لیا کریں ایک شراط کو ڈالیں گے ایک صبح کو ڈال دیں گے میں ادھر نظر آ رہا ہوں آج آپ ہر جگہ پہ نظر آئیں گے یہ آپ کی مہربانی ہے نا شکریہ میں نے شکریہ بولا ہے آپ نے کتور بولا تھا آپ کا بھی شکریہ چیز کا کہ آپ میرے آنس بین ہو 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 اس چیز کا کام بھل چکے آ رہا ہے چلو جی کوئی نہیں کرو شاوش سکا آپ کرو اُکے کرو اور امینہ سے ایدار آئی ہوئی ہے گھری رلوا سٹھی ہے گھری رلوا سٹھی ہے جو تاکہ چینیڈ کا گھری آج آپ کا میٹر فول شارٹ ہے ہے اوپر سے آپ پھر وہی کار رہی ہو جو دل کا رہا ہے آپ کا دکھاؤ کیا ہوا ہے اس کو میرے سونے میں بنوا کے لکھ دوں اب دراز میں لکھ دو پھر اس کو جو ہے نام بنوا کے لے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب آپ اپنا نہا لو تیاری کر لو آج پتہ کیا ہے شبی رات ہے تو پڑھیں گے کھانا تو کوش نہیں ہے نہا دھولو پھر نئے کپڑے سونے سوڑے کپڑے پہن لو پھر ہم جد تیاری کریں گے ہاں میں یہ گھڑی بنوا دوں گا نہیں دکھاؤ نہیں دکھاؤ آج بہت اچھا دن ہے یہ وقت روتی رہے گی بہن بھائی بولیں گے کہ اس کو نا یہ اچھا نہیں ہے اس چیز کو تو آپ نوٹ کرتی ہو میں اس سے زیادہ کیوں باتیں کرتا ہوں یا اس کا رونا کیوں اس کو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور اس کا دماغ جو ہے نا جو دپریشن میں بندہ ہو رونا کہتے ہیں کہ یا اس کو ہساؤ یا رولاؤ وہ جب ویڈیو آپ باندھ کرتی ہو وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے جب بھی اب کیمرہ اس کے آگے کھولتی ہو تو وہ ایسے کرنے لگ جاتی ہے تو اب اس کو کہیں مطلب کہ تھوڑے اس کو ریسٹ دو سارا دن روتی رہ گی یہ ہمارے اوپر جو ہے نا گناہ ہے اللہ پاک نراز ہوگا اس کے ساتھ ہاں کہاں نہاں میں ہاں ملاتا ہوں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو صبح کی رو رہی ہے کتنا بوجھ ہلکا ہوگا اس کا آٹومیٹک چپ ہو جاتی آستی ہے یعنی وہ ہے نا اس کا دفعہ دماغ سکون میں آ جائے گا نا کہ رو لے گی تھوڑا سا نہیں آئے گا صبح کی رو رہی ہے آپ کو پتہ ہے جب وہ غصے میں آتی ہے وہ بہت روتی ہے لیکن آپ اچھا بابا آپ ڈاڈی ہو باس میں ہمارا یہ نہیں ہوں اللہ بات یہ نہیں ہوں سا کہ میں یہ بھی ہار مانتا ہوں ہو باس میرے باس ڈاڈی ہو میک باس میری باس باس مری باس 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 میری باس باس میری باس سنن لے پہلے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جنہیں ہے ناپنی بہن سے باغ رہی ہے ہاتھ کتہ کیوں لگا رہے ہیں ہاتھ چھوڑے کہ آج جو نات سنائی ہے نا دماغ تھنڈا ہو گیا ہے ایسے جو رات نات سنائی تھی جو وہ والی کہ دماغ تھنڈا ہو گیا ہے جہاں کاپی رینٹ بھی آ گیا تھا اس لیے رات کے 11-12 بجے کا ماری نات دہیا ویڈیو آئی تھی چلو کوئی بات نہیں ہے ایسے ہوتا ہے چھوٹے موٹے شہروں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں ملی مجھے کھیل تو پاہ دو ہوئے ہوئے ادھر دیکھو کیا بولا مجھے کھیل تو پاہ دو مجھے کھیل تو پاہ دو اس کو کھیل تو پاہ دو چلو جی آپ کھیل بھی پاہ دو دو اور یہ تیاری جلدی کرو فینل کرو باقی تاکہ پھر شام کو نا سب ریلیکس ہو جائیں فری ہو جائیں پھر پڑھائی کریں آپ روزہ رکھیں گے صبح انشاءاللہ اگر آپ کو پکا موڈ ہو تو پھر میں آپ کو مطلب کہ روزہ کا انتظام جو ہے نا وہ ایسا کروں گی نا میں تو آپ سے پہلے اٹھتا ہوں تو میں اٹھا ہوا ہوں گا مجھے کس چیز کی ٹائنشان ہے میں اگر وہ نا مسجد چلا جاتا ہوں اگر مسجد سے پتہ نہیں کہا کس ٹائم واپس آتا ہوں اگر میں اُدھر ہی ہوا تو پھر دیکھوں گا اگر اُدھر سے واپس آ گیا تو پھر اُدھر رکھنا ہوں صحیح ہے صحیح ہے کیا ہو گیا ٹھپے مار رہے ہیں ٹھپے اور دوسری وہ کہاں گئی جویریہ اور بچے باقی وہ سب ابھی قرآن پاک پاڑ رہے تھے پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے پھر پہنکہ لگتا ہے ابھی قرآن پاک راکھ کے نا شاید وہ اُدھر ٹی وی ٹی وی میں بیٹھے ہیں ان کو بولو آج ناتیں سنیں اچھی اچھی باتیں سنیں مولوی لگا ہے مولوی چلو جی ابو کے پاس جاتا ہوں میرا ابو کہاں ہے درے نبی پڑ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنیں آج میں کیا بات بنے گی آج میری دعا ہے آج شبے رات کی دعا ہے سنا ہے سب کے نصیب لکھے جائیں گے سب کے نصیب لکھے جائیں گے اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس شبے رات کے صدقے اس رات میں میری دعا قبول کر اور میرے ماں باپ کے نصیب میں سفر مدینہ لکھ دیں آمین ایسے سیدھا عمرے پہ جلے جائیں ماشاءاللہ میرا یاد جیسے ویسے بھی بال کٹوائے ہوئے ہیں دوبارہ سے ایک بر اور تو اس طرح لگے اور سیدھا سونے کا روزہ ہو سبحان اللہ کیا محول ہوگا ہے کیا پر ٹینڈ کرنا ہوں ٹینڈ وہ یہ بلیڈ کریں گے وہ ہے نا آپ عمرے پہ جاؤگے ماشاءاللہ کتنا تیارے لگو گے ہیں میرا دل کرے گا بے چمیاں لے لوں کھا جاؤں آپ پر ماشاءاللہ بھی تیاری کار لیا آپ نے بھی چکتہ جوڑا پہن لیا میں یہ کوئی اس نے اللہم نماد پڑھنی ہے ماشاءاللہ ابو جان ابو جان نے جی کپڑے وائٹس کپڑے ابو جان نے بھی پہن لیا میں نے بھی پہن لیا اور باقی جو ہے تیاری وغیرہ آپ کار رہے ہو پھر شام کو تو مسجد چلو گے یا ادھر پڑھو گے ادھر پڑھو گے چلو جی چلو جی پھر ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں ماشاءاللہ جی ادھر دیکھیں سب ادھر بیٹھے ہیں بچے پڑھٹی اور آج آپ نے تیاری کرنی ہے مسجد جانا ہے ٹھیک ہے مسجد جا کر ادھر پڑھائی کرنی ہے صحیح ہے ہاں جی اور ادھر جو ہے یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے موشن سیدھرا ویلیج لائیف ان کی چینل کی ویڈیو دعا بھی بیو بیٹھی ہے تو امی جان ادھر بیٹھی ہوئی ایسا بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو فیڈر والی سرکار بیچے بیٹھ جاؤ آپ جیویریہ اوپر نہ بیٹھا کرو سیڈ پر بیٹھا کرو ادھر بیٹھ جاؤ باقی جو ہے نا ہم پھر یہ تیاری کرنی ہے آپ کو انپاک پڑھ رہی تھی وہ پڑھ رہی تھی یہ نہیں پڑھنے دے رہی تھی تو ابھی میں نے کہا جب ہم مغل پڑھیں گے تو پھر صحیح صحیح چلو صحیح ہے آپ ساب نے بھی تیاری کرنی ہے نہ ہاتھ ہو کے فریش ہو کے پھر قرآن پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی آپ نے بھی امی جان ایسے ابو جان نے تو تیاری کر لی آپ نے کر لی چلو صحیح تو دوستو ابھی میں نے ویڈیو چیک کی ہے ویڈیو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کا یہ ہی پر end کرتا ہوں اور سب کو دیکھتے ہیں ان کے سامنے ہی کرتا ہوں یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ویلوگیں کو ویلوگ کو اب ساب نے تیاری کرنی ہے ساب نے نا اپنا پڑھنا ہے شور 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 نہیں کرو تو ویڈیو کا بھی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے ویڈیو کا end کرتے ہیں تو پھر دوسری جو ویڈیو ہے وہ پھر شیئر کر دیں گے یہ ٹیم سے پہنچا دیں گے بینڈ بائی دیکھ لیں گے پھر کیونکہ انہوں نے بھی تو عبادت کرنا ہے پھر اس لئے پھر وہ بھی عبادت کریں گے ہم بھی اس ویڈیو کا end کرتے ہیں تو جی دوستو امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے کیوں کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں ہمیں رکھیں بینڈ بائیوں کے لئے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے ہاں جی انشاءاللہ آج جو ہے نا بہت پیاری رات ہے اور ہم سب بینڈ بائیوں کے لئے دعا کریں گے اور امید ہے سب بینڈ بائی دیکھنے والے وہ بھی ہمارے لئے دعا کریں گے ہمیں ضرور یاد رکھنا دعاوں میں ہمارے لئے بھی بہت ساری دعایں کرنا کہ اللہ پاک جو ہے نا اس رات کے مطلب اس سال کے آگے جو ہے نا ہماری جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیہ ہیں تو سب دور ہو جائے حالامہ ہر مشکلات سے دور رکھیں ہر مسلمان کو ہر انسان کو ہم نے بھی دعا کرنی ہے سب کے لئے آپ نے سب نے بھی دعا کرنی ہے ہمارے لئے حسین صحیح ہو گیا ٹھیک ہے امی جان آپ نے بھی بینڈ بائیوں کے لئے دعا کرنی ہے اور باقی جو ہے وہ بھی ہمارے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ تاکہ ہمارا کرزہ اتر جائے اس رات میں ہی ہوتا ہے ہمارا نصیب لکھا جائے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں ہمیں رکھیں دو میاد اللہ حافظ